اسلام علیکم میں تصدقوری سچ سچ کے سوا کچھ تھی کہ پروگرام میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ فیر حاضر ہوں آج ہمارے پروگرام کا جو اہم اشہو ہے وہ ہے کراچی میں شروع بارشیوں کا ایک سلسلہ کراچی کا جب بارشیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو کراچی میں بارشیوں جو اللہ کی رحمت کہا جاتے ہیں وہ اس شہر میں زحمت بن جاتی ہے بارشیں ہیں کراچی شہر جو ہے پاکستان کا ایک سب سے بڑا ہب سٹی شہر ہے جو پورے ملک کو ستر فیصر روینو دیتا ہے اور یہ تین کوروہ عبادی پر مشتمل شہر ہے جس کے ساتھ ازلہ ہیں اور بائیس ٹاؤن ہیں اگر ہم کراچی شہر کو دیکھتے ہیں تو اتنا بڑا شہر ہونے کے باوجود اور اتنی بڑی عبادی ہونے کے باوجود یہاں بنیادی سولیات سے محروم شہر ہے یہ اور اس شہر کراچی سے ہی ستر فیصد روینو سے ہی پورا ملک پلتا ہے اور اس کو اس کو ہی ہمیشہ وفاقی گورنمنٹ ہو سبائی گورنمنٹ ہو یا کراچی کے مقامی گورنمنٹ ہو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا رہا ہے کیا جاتا رہا ہے تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو یہ شہر پانی میں ڈوب جاتا ہے اس شہر کا دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ ٹرانسپورٹ کا ہے تین کوروڑ عبادی سے زائد والے شہر کے اندر ٹرانسپورٹ برائے نام ہیں اس کا جو تیسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ الیکٹرک کا ہے اس شہر کو جو سندھی حب بھی حساس آتھ اور اتنی بڑی عبادی پر مشتر ملے الیکٹرک سپلائی سے محروم ہیں اس شہر کا وارٹر کا سب سے بڑا پینے کے پانی کا مسئلہ ہے سیورج کا مسئلہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ستر فیصد اس شہر کو تو پانی سپلائی نہیں ہوتا ہے پینے کا ٹینکر مافیا راج کر رہی ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس شہر کراچی کو تمام بنیادی ضروریات سولیات سے محروم رکھا گیا ہے ہم اس کی کیا وجوہات ہیں اس کی پولٹیکل بھی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں اس کی انتظامی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں سب سے پہلی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اس شہر کراچی کی جو سٹیڈی گورمیٹ ہے اس کو اختیارات ہی نہیں دی جاتے اس کے اپنے جو فنڈز ہیں وہ فنڈ خود سوائی گورمیٹ اور وفاہی گورمیٹ اڑپ کر جاتی ہے اور مزید جو فنڈز کو دینے چاہیے ہیں وہ فنڈ تو دیئے ہی نہیں جاتے ہم بارشوہ سلسلہ جو شروع ہے دیکھ رہے ہیں تو اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیوز پارٹی کی جو اہمینے ہیں خاتون اہمینے ہیں وہ پاکستان پیوز پارٹی کراچی خواتین کی صدر بھی ہیں شاہدہ رحمانی صاحبہ کراچی کے دور دراز علاقوں میں پانی میں موجود ہیں اور اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ جی شاہدہ رحمانی صاحبہ آواز سننے ہیں میری شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ بتائیں کہ کراچی کی جو اس وقت اسی صورتہ لے بارش سے تو آپ اس وقت اور پاکستان پیوز پارٹی کیا اقتماعات کر رہی ہے صدر صاحب دیکھیں اس وقت تو کراچی کے اندر جس طریقے سے بارش ہوئی ہے اور پانی میں ہرس کا نکاسی ہے آپ کا بہتا انتظام پانی جو ہے وہ رکا نہیں ہے لیکن جہاں جہاں نشیبی علاقوں میں اگر کہیں رکا ہے یا کہیں سسٹم میں اگر کچھ کلیپس ہوتا ہے تو وہاں مچینلیز پہنچ اور اس وقت ابھی میں گلشن میمار کے سیکٹر ایس بلوک کے ساتھ جو ویلیجز ہیں وہاں پر ہو اور وہاں جو نالے ہیں وہ جو جام تھے کررات کو مصرہ واغ صاحب پہ انفارم کیا گیا وہاں تمام مشینلیز بھیجی ایس بارٹر بورڈ ڈی ایم سی ویس ڈی ایم سی ایس ایڈ ایڈمنیسٹیٹر سب موجود ہیں اور یہاں پر کام کر رہے ہیں ان کی ہیری مشینلیز لگی ہیں جہاں جہاں بلوکیج ہے وہاں پہ وہ پانی کو نکال رہے ہیں اور میں خود یہاں موجود بڑی بات ہے شاہدہ ارمانی صاحبہ کہ آپ کراچی کے دور دراز علاقے میں غریب بستیم ہیں میرا خیال ہے یہاں غریب آبادی زیادہ ہے نا جی بلکی جہاں سے گوڑ ہیں اس سے پہلے یوسف گوڑ کے علاقے آپ دیکھیں ہر ساتھ جی جی آواز میں بھی تھوڑی پریشانی ہے کیونکہ وہ کراچی سے دور دراز علاقے میں سوک موجود ہیں جی آواز آ رہی ہے میری آپ کو جی بلکل آپ کی اور میں آپ کو بتا رہی تھے کہ یوسف گوڑ کا علاقہ سرجانی کے ساتھ سے وہ فور کے سنگی پہ ڈوب لیکن الحمدللہ جس ان گورمنٹ نے وہاں نالی جس کی اس کی وجہ سے آہ اور آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایڈمیسٹریٹر اور زلے کے اور تمام مشیری لگی ہوئے تمام لوگ پورے کراچی آپ سے کام کر رہے ہیں تو آئندہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ کراچی میں پاکستان پیوز پارٹی جس ترکیہ سے بلداتی والے سے کام کر رہی ہے تو بلدات میں آئندہ کامیاں بھی اصل کرے گی دیکھیں میں اس وقت جسا اصل میں شاہدہ ربانی صاحبہ کراچی سے کافی آؤٹسائیڈ بھار کے علاقے میں گوٹوں کے اور دیاتوں میں موجود ہیں بارش کے پانی جوہاں سب سے زیادہ مسائل ہیں سیوریج کا مسئلہ ہے پانی گروں میں آنا اور وہاں پوری مشنری اور پورے زلے کے دزامیاں کو لے کر موجود ہیں تو اس وجہ سے ان سے رابطہ انہیں میں دشواری ہو رہی ہے تو ان کی مہربانی انہوں نے اس کے باوجود اس پروگرام میں شرکت کی اور بتایا کہ پاکستان پر ایس پارٹی اور اس کی انتظامی ہے کیا کر رہی ہے ہاں شاہدہ ربانی صاحبہ بتا کہ پورے شہر میں جس طرح آپ ہیں اسی طرح دیگر ایمین ایز ایم پی ایز اور ایڈیمیسٹریٹر وغیرہ کراچی شہر میں کام کر رہے ہیں یا صرف آپ ہی کر رہی ہیں نہیں جی سم پوری پارٹی کی ذمہ داری ہے شیئرمن بلاور بھٹو ذرداری صاحب کی انسٹیکشن ہے کہ کوئی ایمین ای کوئی ایم لیڈنگ کے باری شہر طرح کہ کوئی ایمرجنسی اپنے گھروں میں نہ بیٹھے ہمارا کام ہم کی خدمت کرنا اور شی کو لے کر ہم چل رہے ہیں شاہدہ ربانی صاحبہ آپ اتنی مصرفیات کے باوجود وقت لکھالا اور ہمارے ناظرین کو آپ نے بتایا کہ پاکستان پر اس پارٹی ہے اور اس کی جو ذمہ دار ہے اور عوامی نمائندے عوام کی خدمت کے لیے اس وقت سڑکوں پہ گلیوں میں محلوں میں اور علاقوں میں موجود ہیں مہروانی ہم اسی طرح سے جب دیکھتے ہیں کراچی کی صورتحال جب اگر پاکستان پر اس پارٹی کی سن گورنمنٹ بھی ہے ایڈمیسٹریٹر مرتضی وحب صاحب بھی ان کے کراچی کے ایڈمیسٹریٹر ہیں وہ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ صبح سے مرتضی وحب صاحب بھی مختلف علاقوں بھی کر رہے تھے اور اور فوری ادایت جاری کر رہے تھے تو یہ ایک اچھا سلسلہ ہے اور ایسا ہونا جائیے اگر تمام اور تمام کراچی کے سٹیٹ اولڈر کا فرض بدتا ہے کہ اس شہر کے لیے خدمت کریں اسی طریقے سے جب ہم اس شہر کراچی کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک کئی الیٹرک بڑی ٹیکسیز اور بڑے یونٹ چارجز کے باوجود ددد بار بارا گھنٹے جو پوش علاقے ہوئے وہاں بھی لی نہیں ہیں تو عام علاقوں میں عام دیاتوں میں اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں چلیں یہ تو بارش ہوئی ہے انتظامیں لکھ لی ہے باہر کام بھی کر رہی ہے اور حکومتی ادارے بھی کام کر رہے ہیں حکومتی نمائندے بھی کام کر رہے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واتر پورٹ جو بہت بڑا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ کراچی میں ایک مافیا ہے ٹرک ٹیکر مافیا ہے وہ لاکھوں کروڑ روپیہ دن میں کماری ہے ان کو پانی مل جاتا ہے اور کراچی کے شہری پانی کی بھوند کو ترس رہے آپ دوسری جانبی ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس شہر کو لاوریز بنا دیا گیا ہے جب تک ہم ان تمام یہ بنیادی ضروریات ہیں ایک بڑے اور موڈرن شہر کے لیے یہ بنیادی ضروریات ہیں جب ہم دنیا کے بڑے ممالک سے موازنہ کراتے ہیں سیڈی کا دنیا کی دس ٹاپ کی جو بڑے سیڈیز ہے سمیف کراچی کا ایک نام آتا ہے تو اگر ہم ان تمام کو دیکھتے ہیں تو ہم کہاں کھڑیں آج ہماری پوزیشن کہاں پہ ہے تو ہمیں اس جو اس ملک کو ریوینیو بھی دے رہا ہے اور جو اس ملک کا مین حب ہے تو اس کو تمام مقومتی ذمہ داران کو چاہیے کہ اس پہ خصوصی طور پر جو جو بنیادی مسائل آج میں بنیادی مسائل کے والے سے بات کیے آپ پورے سیڈی شہر کو لے لیں ٹرانسپورٹ نہیں ہے ابھی چند بسے میرا خالے پاکستان پیولز پارٹی نے پیولز بس رویس کے نام سے شٹارٹ کیے ملیر سے ٹاور تک یہ اچھا اقدام ہے مگر چند بسوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا ہے یہاں پر تو آزاروں کی تعدد میں بسے چاہیے پھر دوسری طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پرانی مزدہ ہیں پرانی گاڑیاں چل رہی ہیں نہ فٹنس ہے نہ کچھ ہے نہ لوگ زندگیوں پر کھیل رہے ہیں چھتوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کیا نہ ملٹکے ہوئے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور وہ بھی بڑا ہے نہ ہم ٹرانسپورٹ اور وہ بسے رہ گئی جو مگر نہ اس کو چیکنگ ہے نہ اس کو فٹنس کے بارے میں کوئی پوچھ گوچھ ہے اور ہم عوام جو ہے سفر ہیں نہیں پیٹرول اور ڈیزلوں کی قیمتوں میں اتنا ضافہ ہو گیا ہے کہ رکشہ ٹکسی پر سفر کرنا مشکل ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں تو موڈر سیکلوں کی تعداد میں اس لیے اضافہ ہو رہا ہے کہ کیا کیا جائے سستی سفر ہی تو موڈر سیکل مگر آپ موڈر سیکل والا بھی پریشان ہیں کہ پیٹرول کی جب قیمتیں یہ بڑھیں گی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی آنا جانا اور کام بھی لکھرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے تو ان تمام اگر ہم صورتحال کو دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں عجیب لگتا ہے کہ شہر کے لوگ کے ساتھ کیا سلوک کیے جا رہے ہیں چنگچی کے نام پر رکشے چلایا رہے ہیں اور اب جو اطلاعات ہیں کہ لوگ اہم پبلکتی پریشان ہیں کہ من مانے کرائے چنگچی سمیت ویگنوں میں بسوں میں لوکل کراچی ٹرانسپورٹ میں بات کر رہا ہوں وصول کی جا رہے ہیں تو اس کے پر بھی مقامی انتظامیہ کو خاص طور پر یہ مقامی انتظامیہ کا زلے کے ڈیپٹی کمیشنر اور کراچی کے کمیشنر یہ کس بات کی تنہائے لے رہے ہیں یہ سبائی گورنمنٹ یا فیڈل گورنمنٹ کا معاملات نہیں ہیں یہ ذمہ دار ہیں مقامی انتظامیہ مقامی انتظامیہ کو چاہیے کہ کس طرح سے کیا نامے گاڑییں چل رہی ہیں کس طرح سے ریٹ وصول گر رہے ہیں اور کس طرح سے پرسنجر سے مسافروں سے کرائے کے پر پتنیزی کی جاتی ہے اتار دیا تھا روڑوں کے پر تو اس پہ آج شریر محمد صاحب بھی جو وزیر ٹرانسپورٹ ان کے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر بتایا جائے تو ہم فوری طور پر ایکشن لیں گے مگر شریر محمد صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ ایزا وزیر ٹرانسپورٹ آپ آئے ہیں اچھا اقزام ہوا ہے بسیں بھی چل رہی ہیں روڑ پر چلنا شروع ہوئی ہے اب آپ کی جو صوبائی گورنمنٹ کا منصوبہ اور ان کی ٹرانسپورٹ سے جو گرین لائن کا وہ بھی شاید انقریب چلنے اسٹارٹ ہونے کی پوزیشن میں ہیں تو آپ کم سے کم کوئی نمبر ٹیلی فون نمبر کوئی ہیلپ لائن بنائیں کے یہ ٹرانسپورٹ کے مسئلے کے ایشیوز کے پر عوام اپنی فوری طور پر شقایت ریجیشن کرائے اور فوری طور پر آپ کی میکوین کی طرف سے کیانہ میں کروائی کی جائے تو جب ہم اس جو شہر کے جو شہری ہے وہ تقریبا ان کو تھوڑا نصیب ہو سکون اور خاص طور پر خواتین کے لئے بڑا مسئلہ ہے ٹرانسپورٹ کا جو جوبز کرتی ہیں جو کیانہ میں مختلف ضروریات کے حوالے سے باہر لکھلنا پڑتا ہے جان آنا پڑتا ہے تو ایک یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کیانہ میں خواتین کے لئے کوئی یعنی کہ جدید ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے بڑی ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو خواتین کہاں کس طرق سے سفر کریں گی تو اے اور جو جوب پیشہ خاص طور پر خواتین جو ہے تو اس تمام جو کے پر ہمیں توجہات دینی پڑے گی اور اس شہر کو ہمیں ان تمام مسائل سے لکھانا پڑے گا ان تمام سردیل کے اوپر جو کراچی کی جو سردحالے ہم بات کر رہے ہیں مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ہم بریک پہ چلتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آگر کراچی کے دیگر جو بنیادی مسائل ہیں اس پر ہم بات کریں گے وقفے کے بعد پھر آزی رہے ہیں آپ کے سامنے اور ہم وہی سلسلہ وہاں سے جوڑتے ہیں جہاں سے وقفے پہ کہے تھے کہ کراچی کی جو حالت ہے میشہ اس شہر کراچی کو لاواری چھوڑا گیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی شہر میں میشہ یا تو جب بھی کوئی سیاسی گورنٹ آئی ہے اس نے یہاں پر بل جاتی لیکشن کرانے کا سوچے ہی نہیں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت سلامی کے حوال سے دیکھتے ہیں تو جماعت سلامی کے ٹرم میں عبدالسطر اقوانی صاحب دو دفعہ مہر بنے اس کے بعد نعمت اللہ صاحب مہر منتغب ہوئے تو وہ اس دور کو یاد کی جاتا ہے کہ اس دور میں کراچی کے عوام نے سکون کا ساتھ لیا اور ان کو بنیادی جو ضروریات تھی وہ فرام کی گئی اسی طرح سے اب الیکشن کے دن ہیں زبلجادی الیکشن کے حوالے سے ہے تو اس وقت میرے صاحب ٹیلی فون لائن پہ نائب امیر جماعت سلامی کراچی موجود ہیں میں ان سے سب آپ میری آواز سن رہے ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ جو کراچی میں تھوڑی سے بھی بارش ہوئی ہے اور بارش ہوا سنسلہ ایک دن جاری رہے گا تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے جو سے یہ حالت ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں کراچی کی حالت تو تباہی کی طرف جا چکی ہے جی سر اور کراچی اس طرح جس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ ابھی بارش ہوئی نہیں ہے صرف گونہ باندی والی کیفیت ہے تو ایک عجیب و غریب افرہ تفریح ہے پورے شہر میں طرقوں کا برا حال ہے جو ہے ٹریفک جائم ہو رہے ہیں موٹر سائیکلوں کی جو ہے وہ لوگ ویڈیوز چلا رہے ہیں کہ کس طرح سے موٹر سائیکل سوار گر رہے ہیں ہر چیز ایک تباہ حال کیفیت میں ہے اور اس پہ لوگ جب گھر پہنچتے ہیں تو گھر میں بجلی نہیں ہوتی پانی نہیں ہوتا گھر میں کوئی سکون والی کیفیت نہیں ہوتی گھر کے لوگ بیزار اور پریشان ہیں یہ پورا شہر کراچی ایک عذیتناک زندگی اور ایک عذیتناک کیفیت سے جو ہے اس وقت گذر رہا ہے اور خاص طور پر اس وقت غلازت اور زندگی کی صورتحال تو ایسی ہے آپ دیکھیں کہ جانور بھی اس وقت ایک بہت آزاد میں آگئے ہیں لیکن حکومت کی طرف سے کوئی صفائی ستھرائی کا انتظام کوئی منجمنٹ کوئی بارش کے حوالے سے تیاریاں کچھ بھی نہیں ہیں اور پورا شہر اس وقت ایک تباہ و برباد کیسیت میں ہے اور یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ اس شہر کے اوپر اور اس صوبے کے اوپر راج کر رہے ہیں اور اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں لیکن وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کو تیار نہیں ہیں اور عوام ایک عذیتناک زندگی گزارنے کے اوپر مجبور ہیں تو آپ سوچیں کہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کیا لوگ ایسے ہی برداشت کرتے رہیں گے لوگ ایسے ہی سہتے رہیں گے تورتیال ایسی چونکے توں چلتی رہے گی عیش کرنے والے عیش کرتے رہیں گے ستم سہنے والے منانویں فیصد لوگ منانویں فیصد لوگ ستم سہتے رہیں گے ایسا تو نہیں ہوگا بھائی اصابہ بن رضی صاحب آپ کی جماع سلامی کراچی نے ابھی پچیس تیز دن درنا بھی دیا اسلام علی کے باہر اور کراچی کے حقوق کے لیے تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس میں عوام کا انٹرسٹ نہیں ہے جبکہ آپ اتنے یعنی کہ بہت بڑا درنا تھا اور آپ لوگ جماعت کے حوالے سے خواتین کی بڑی تعداد رہی ہے اور اتنے دن درنا دینا ایک بہت بڑا ایک سٹرکل ہے جدو جہد ہے تو اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام اپنے مسائل کے لیے آپ کے ساتھ کیوں نہیں کھڑی ہو رہی ہے نہیں عوام نے جو ہے اعتماد کیا ہے بھروسہ کیا ہے عوام کو ہمیشہ وہ یہ رائے کے تسلسل کے ساتھ عوام دھوکہ کھا رہے ہیں عوام ایمکیم کے ساتھ گئے تھے نا ایمکیم کو اس شہر کے ساری سیٹے دیتیں عوام نے دیتیں ایمکیم نے جو مطالبہ کیا عوام نے اس کو پورا کیا لیکن ایمکیم نے عوام کو کیا دیا سوائے دھوکے کے فراٹ کے جالسازی کے اپنی ذاتی زندگی ہے انہوں نے سواری باہر جا کے سب لوگ عیش کر رہے ہیں اور عوام کو یہاں پر بے سارا تنہ چھوڑ کے پڑا رہو گئے سب لوگ تو عوام نے تو اپنا فرض پورا کیا لیکن انہوں نے دھوکہ کھایا پھر اس کے بعد انہوں نے عمران خان کو پی ٹی آئی کا ساتھ دیا اہلے کراچی نے چودہ سیٹے قومی اسیمبلی کی چوبیس سباہی اسیمبلی کی سیٹے دی لیکن عمران خان نے جتنے سال بھی اقتدار میں یہاں پر رہے آپ بتائیے امانداری کے ساتھ انہوں نے اس شہر سے اور شہر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور کس تعلق کا اظہار کیا ہے اور جو ان کے ایم این اے تھے اور ایم پی ایس تھے ان کی پرفارمنس کیا رہی ہے اس شہر سے جو انہوں نے وزراء بنائے ان وزراء کا کردار کیا رہا کیا کنٹریبیوٹ کیا آسد عمر نے علی زیدی نے اور شردوس نقوی نے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ان کی نام آتے ہیں دب کی کارکردگی جو ہے وہ نل بٹا صفر ہے اور شہر مزید تباہ و برباد ہو گیا انہوں نے مردم شماری کا بڑا برسا دیا اور مردم شماری ایک بددیانت بددیانتی پر مبنی مردم شماری کو اور ایک فراڈ مردم شماری کو انہوں نے جو ہے وہ لگلائز کر دیا اسمان صاحب آپ بلکہ درست فرما رہے ہیں پی ٹی آئی کے وفاقی وزرہ نے یا ان کے عامی نمائندوں نے کوئی کام نہیں کیے مگر پاکستان پیوز پارٹی تیرہ سال سے اس صبح میں حکومت کر رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیوز پارٹی بھی ناکام رہی ہے بلکہ آپ لوگ کے لازٹ مذاقات تو ان کے ساتھ کامیاب گئے تھے دیکھیں شہر کی جتنی بھی تباہی و بربادی ہے اس کی ذمہ داری تو پیوز پارٹی پر ہی آئیت ہوتی ہے میں آپ سے یہ ارس کر رہا تھا کہ عوام نے ایمکی ایم کا ساتھ دیا ایمکی ایم کو مستعد کر کے پھر پی ٹی آئی کا ساتھ دیا عوام تو اپنا فرض پورا کر رہے ہیں عوام اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں عوام سیاسی جماعتوں کا سیاسی رہنماؤں کا ساتھ دے رہے ہیں ہم نے دھرنے دیا تو عوام کی تائید و حمایت ہمیں حاصل رہی وہ ٹھیک ہے کہ انتخابی طور پر اب جو مارکہ درپیش ہے اس میں عوام کی گیند کوٹ میں گیند ہے کہ اب فیصلہ عوام کو کرنا ہے اور عوام کو یہ دیکھنا ہے کہ کون ہے جو ان کے دگدرد میں ان کے ساتھ کھڑے رہے ان کے مسائل جب وہ عذیت سے گزرتے ہیں تو کون ہے جو ان کی مسائل کیوں پر آواز اٹھاتا ہے تحریک چلاتا ہے مشکلات سہتا ہے حکمرانوں کو چیلنج کرتا ہے حکمرانوں کے خلاف دھرنے دیتا ہے وہاں کون تھی جماعت یہ کام کرتی ہے آپ کو کرا جی کے عوام سے امید وابستہ ہے کہ وہ کیا نام جماعت سلامی کو واپس ازمائی گی یعنی کہ اس نے ماضی میں دیکھا ہے کہ نعمت اللہ کے ٹیم اور اگوانی صاحب کے دور سیڈی گورنمنٹ بھی بلدیات کے دور میں کہ کام ہوئے ہیں اور سب سے بڑی بات وہ شریف اور اماندار دونوں پہ یہ کراچی کے عوام تسلیم بھی کرتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کو جماعت سلامی کو عوام سپورٹ کرے گی کراچی کی دیکھئے بات یہ ہے کہ انتخابی سائیکی ایک بڑی مختلف چیز ہوتی ہے اور عوام کو سائیکی سے نکلنا ہوگا اور ایشیوز کی بنیاد پر اپنا انتخابی ووٹ استعمال کرنا ہوگا ہمارے ملک میں ایک ایسی صورتحال بنا دی گئی ہے کہ لوگ جب انتخابات کا موقع آتا ہے تو یہ دیکھنے کے بجائے کہ کس نے ان کے مسائل کے حل کی جدو جہد کی کس نے عوام کے دکھ درد کے مداوے کے لیے جو ہے وہ جدو جہد کی ہے تحریک چلائی ہے قربانیاں دی ہیں لوگ یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ وہ ان کی برادری کا نمائندہ کون ہے ان کے مسلک کا نمائندہ کون ہے ان کی قومیت کا نمائندہ کون ہے اور اس قسم کے اور انہیں پیسے اور مفادات چھوٹے چھوٹے مفادات کے اوپر بھی بعض لوگ چلے جاتے ہیں اور اس قسم کی چیزوں پر لوگوں کا مائنڈ سیٹ چلا جاتا ہے یا پہلے جس پارٹی کو گوٹ دیتے رہیں تو میرا میری تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جماعت کی عوام میں ایک بہت بڑے پیمانے پر پذیرائی ہے قبولیت ہے اور عوام کو اپنا جو انتخابی پیٹرن ہے وہ بھی اپنی اشیوز کے ساتھ ہی کورڈنیٹ کرنا پڑے گا اور اگر عوام نے یہ کام کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی انشاءاللہ غیر معمولی کامیابی حاصل کرے گی لیکن پیپلز پارٹی اس شہر کی دشمن نمبر ایک بنی ہوئی ہے اور عوام کے اندر پیپلز پارٹی اخلاف ایک لاوہ پک رہے ہیں آپ اسامہ صاحب پیپلز پارٹی کو دشمن ون بھی کہہ رہے ہیں مگر جب آپ کا لاشٹ دنہ ستائیس دن را اور پاکستان کی پیپلز پارٹی کے دو منشٹر ناکل لولی پاپ دے دیئے اور آپ دنہ عافظ نیمون صاحب نے فورا ختم کر دیا اور ان کے اور پھر آپ کی ادارہ نولک میں میٹنگز بھی چلی ہیں کہ نائب مہر کے حوالے سے یا سٹی کے مہر کے حوالے سے تو یہ کیا تعداد نہیں سر نہیں کوئی تعداد نہیں ہے نہ لولی پاپ لولی پاپ کس کو کہتے ہیں جتنا جو بلدیاتی ہے جدوجیتی وہ ختم ہوگی نہیں تو طالبات منظور کرائے نا ہم نے جو کراچی کے اداروں کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا تھا جو کراچی کے اختیارات سلک کیے گئے تھے جو میئر کے اختیارات سلک کیے گئے تھے جماعت صاحب یہی کہہ رہی ہیں کہ کچھ نہیں ہوا ہے دیکھیں ساری جماعتوں کی کارکردگی چونکہ ٹائے ٹائے فش صفر رہی ہے اس لیے دم کٹی لومڑیاں جو ہیں جس کی دمیں اس کی اوپر انگلی اٹھا رہی ہیں آپ مجھے بتائیے کہ ایک کون سا مطالبہ ہے جو ایڈنسٹریٹیو مطالبہ ہے پورا نہیں ہو سکا ایڈنسٹریٹیو مطالبے سارے پورے ہو گئے اب صرف وہ چیزیں باقی ہیں کہ جو بلدیاتی ایکٹ کی ترمیم کی شکل میں ہونی ہے جب وہ منظور ہونے جا رہا تھا تو یہی تمام پارٹی آئیں کہ ہمیں بھی اس کے اندر شامل کیا جائے کیونکہ جماعت اسلامی کی نمائندگی تو صرف ایک سیٹ کی ہے بقیہ سیٹیں تو ہمارے پاس ہیں لہٰذا اپنی فیس سیونگ کے لیے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں اس فیسلے کے اندر آپ ہمیں شریک کریں ہمارا دل بڑھا ہے ہم نے تنگ نہیں کیا اس کے اوپر اپنا دل ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کو شامل کریں اس شمولیت کی وجہ سے وہ چیز پرولانگ ہوئی ہے ورنہ تو جو ایڈنسٹریٹیو فیسلے تھے وارٹرپورٹ کے حوالے سے بقیہ دیگر اداروں کے حوالے سے اسکول جو اوکپائی کیے گئے تھے ہسپٹل جو اوکپائی کیے گئے تھے ان تمام چیزوں کو تو بحال کر دیا ہے گورنمنٹ نے سٹی گورنمنٹ کو واپس کیا ہے شکریہ اسامہ صاحب آپ نے وقت دیا اور جماعت سلامی کے حوالے سے آپ نے کراہ جی شیئر کی جو آپ درد رکھتے ہیں کراہ جی شیئر کی نمائندگی کرتے ہیں جماعت سلامی کراچی اور اس حوالے سے آپ نے اپنے موقف کا اور کراچی کے مسائل کے حوالے سے مزید عل کرنے کے حوالے سے بھی اپنے باتشیت کی اور بتایا کہ آئندہ جو ابھی چند دنوں کے بعد بل جاتی ہی الیکشن ہونے والے ہیں عوام کو صحیح فیصلے کرنے ہوں گے کراہ جی کے شیئریوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے اور ماضی کو دیکھتے ہوئے بھی ہم ماضی میں جب دیکھتے ہیں تو کراہ جی میں کبھی بھی پاکستان پیس پارٹی کا مہر منتخب نہیں ہوا یعنی کہ اتنے اور یہاں پر تیرہ سال سے حکومتیں سے پہلے بھی کئی حکومتیں پاکستان پیس پارٹی کی صبح میں رہی ہیں کئی مرتبہ اور کراچی ایسا شہر ہے کہ جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جماعت سلامی کو اور ایمکی ایم کو یہ عزاز حاصل ہوا کہ دو دو مرتبہ اس شہر کے نازم بھی بنے اور مہر بھی بنے اور اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ کام بھی ہوئے اور ان ترکیاتی کام کو لوگوں نے سرایا بھی اب کسی بھی سیاسی جماعت کو موقع ملتا ہے آئندہ الیکشنز کے جو بھی اسی مہینے ہونے والے جولائی میں اور حکومت سٹی گورنمنٹ بنانے کا تو ان کا وہ یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس شہر کے حقوق اس کے بنیادی جو اور یہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں جو ہم نے پہلے پرگرام سے شروع میں میں نے بتایا کہ بارش سے پیدا ہونے والی صورتحال پانی نہ ملنا الیکٹری کا مسئلہ سیوریج کا مسئلہ اور ٹرانسپورٹ کا مسئلہ عوام کے لیے جو عام پبلک کے لیے تو اس پہ خاص طور پہ جو بھی سٹی گورنمنٹ منتقہ بوکر آتی ہے اس کو خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے کیونکہ اگر کرانچی کے لوگ خوشحال ہوں گے کرانچی میں تمام بنیادی ضروریات پوری کی جائیں گی تو اس ملک کا پیہ بھی چلے گا اگر یہاں پر اگر ایسی سردہ آل رہی گی تو پھر اس ملک کا پیہ چلنے میں بڑی دشواری کیونکہ کیونکہ یہ شہر جو ہے ستر فیصد روینیو دے رہا ہے اور اتنی بڑی آبادی اور رکبے پر مستمل ہے کہ کئی موالک دنیا کے کئی سو موالک سے بڑا یہ شہر اس سٹی ہے کرانچی ہے اسی ساتھ اپنے بیزمان تصدق غوری کو جادی دیجئے آئندہ فیرم اہم اشیر کے ساتھ آپ کے سامنے آذر ہوں گے اللہ حافظ